رحمت اللہ وآلہ وسلم یا میں یکفی من کل شی و لا یکفی من ہو شی اکفی نیمہ احمدی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یمنا زہران بے حق زہران ابرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بے حق مضمون صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسن شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک اللہ حق الممین حسب اللہ و نعم الوکیر نعم ال مولاہ و نعم البصیر اللہم صلی اللہ و نعم محمد نوازیں بلان سروات مجلس زادی مقبولی تواصل عسانی سکان بلان سروات بلان اپنے اپنے مرحومین درجاتی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس نے جتنے مرحومین ہیں اور خصوص بلخصوص اس شہر پہ جتنے مومن بینے تو پھر گئے ملد درجاتی بلندی واسطے ساری سیدان بلندو اگناب صلوات اللہ اور کے دورے سارے سیدان واجب سیدان کے حق سلوات آمد امام زبانہ تپڑا لا حول و لا قوتہ الا باللہ الا حلیج الحلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکیام فی جہنم قلو کفاو لعلید صلوات وارس زمانہ قرد رایہ قبول فرماؤے بانیان دی میں نتمولا قبول فرماؤے سجیدنے کے دمائیوں قدم قدم تے حسین قبول فرماؤے حسین باشادی آخری نماز واسطہ حجت دی پاک نالیندہ اس بارگائی چون پس شہر چون بانیان دے گھر چون تو سجیدنے بیٹھو تو آڑیاں گھران چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے زہور تک جارے ہیں ساری جارے ہیں قریم اللہ حجت خدا دے زہور اچتا جید فرماؤں ساریاں گنگار اکھا نس قابل منا جو سامبار میں ایمان دادی دار کر سکیئے ہیں ملے مولا صلی اللہ جو سردار تے سامنے پیشتے ہوں ساری سارے شرم تو نہ جھکے بلکہ ادم جھکے اتنے قدم آئے او قدم قدم تو حسین دی مابس آیا تو رسار پر قیمد املا ہوئی سارے مندے کو عاجب سامنے کے سروات پڑھو تو مجلسِ باغدہ آفاز کرو اللہ حمانہ صلی اللہ حمانہ اللہ حمانہ زندگی دراز ویدی مارش زمانہ راضی ہونے اجرنیٹر تھوڑا پرہ نہیں ہو سکتا تھوڑا دور تھوڑا دور نہیں ہو سکتا صلی اللہ حمانہ صلی اللہ حمانہ صلی اللہ حمانہ زندگی دراز ویدی وقت دی حجت ویدی درازی ہوئی اللہ دی لارہم تبیہ کتابی چون سنہ اے قاف دی آئیت وید سامنے میں تلاوت کی تھی رحمان دا فرمان رحمان دا ارشاد رحمان دا حکم اللہ بیان دائے علک یا فی جہنم کلو کفار حنی اللہ پیدا ہے تم دونوں سارے کافروں اور انیدوں کو جہنم میں ڈا دوں رحمان اللہ قائنات کلو ہم اختیارات دا خالق اللہ اختیارات پیدا ہے تم دونوں سارے کافروں اور انیدوں کو جہنم میں ڈال دو کرو سوال اوہ کون دو عزت علیہن جنا نو اللہ اے اختیارات دتیں با تُس آدھوں میں رل کے سارے انیدوں اور کافروں کو جہنم میں ڈال دو جدا میں حافظ رجب البرسین پڑھا کتاب دنائے مشارق الانوار الیقین انہاں بریکٹ دے وچ اوہ دو نا لکھے انہاں کیا اللہ پیاد آئے اے محمد اے علی بس اے شیعہ کو پر آجی بس اے شیعہ کو پر آجی اے بسم اللہ اے محمد اے علی تم دونوں سارے کافروں اور انیدوں کو جہنم میں ڈال دو قرآن دی آیت نادل ہوئی ہے دوئے دیں رسول اللہ ایک صحابی اے جاندہ نہ آئے ہیں عبداللہ بن مسعود اے تُڑ دو اے رسول اللہ کو لائے اسے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاندہ ہے جو میں حق وکھا توجہو توجہو بھئی میرا دل چاندہ حسین دا جکر مجمدہ نے نیجد دا موت آجی جتنے بیٹھے ہو میرے والتے ہیں دوسرہ ہزار آئی میں شیخ اپورے علیہ پانچ بندے سنوڑا لے ہوں انہیں سمجھے وہ پورے شہد بھاری ہوں دیں کوشش کرنے امام حسین دی جتی دا صدقہ شاہلہ چورہ نال توڑی محبتی میں قیم دین رہا ہے حسین دی ماتون اجتان دے بخت ہوں نے رزق ہوں نے عبداللہ بن مسعود رسول اللہ یا رسول اللہ میرا دل چاندہ ہے جو میں حق وکھا انہیں سوالی ہے میرا دل چاندہ ہے میں حق اینہ اکھا نہ لگا تو چودہ ایڈے کریم ہیں جڑا بوے تیاوے انہوں خالی مڑے اندی نہیں اسے کہاں میرا دل چاندہ ہے میں حق وکھاں تو رسول اللہ کیا اس کمرے دے اندر لگا جاؤں عبداللہ بن مسعود نے حکم رسول مان کی میں پہلا قدم کمرے دے اندر رکھے میں کمرے دے اندر قدم رکھے نا تو میں پہلا منظر بیکھے جو امیر المومنین علی جب نے ابی طالب دا سر سجدے جے اب آس تا بابا دعا پہ مانگ دا ہے اللہم اللہم غفرت مزنبین من شیعتی بحق محمد ابن عبداللہ اے اللہ تنو میرے سردار محمد دا واسطہ میرے گنے گار شیعہ نو معاف کریں زندہ بات ہے زندہ بات ہے زندہ بات ہے اے اللہ اللہم غفرت مزنبین من شیعتی بحق محمد ابن عبداللہ اے اللہ تنو میرے سردار محمد دا واسطہ میرے گنے گار شیعہ نو معاف کریں عبداللہ بن مسعود امیر المومنین دا سر سجدے چھوکیا دعا کرنا نا لسونی امیر نا اکینا لگیا انہا قدمہ تایج پچھا ہٹیا سوچن لگ پیابا جا کے میں رسول نا دسا میں اگر حق کمرے ویچے تو کمرے ویشتا آلی ہے آہا اب سے شیخ عبرہ جی جنگی آؤ نہیں اگر حق کمرے چے تو کمرے ویشتا بسم اللہ اگر حق کمرے بسم اللہ جی اگر حق کمرے چے تو کمرے ویشتا علیہ آدھے کمرے تو میں بہر قدم رکھے جنہا میں کمرے تو بہر آیا اگی ہائی امیر تا سر سجدے چھو گھن میں بکھے تا رسول اللہ سر سجدے چھو تا رسول اللہ تا مگنے اللہم غفرتا مجھنے بینا من امتی بحق علی جبن عبید عالی با جی دنگی ہم نے جی دنگی ہم نے اے اللہ اے اللہ تینو علی جبن عبید طالب دا واسطہ میرے گنے گار امتیاں نو ماف کر میرے گنے گار امتیاں نو ماف کر رسول دی دعا سنیتی عبداللہ بن مسعود لا زواستنا اینج وجود کم ہے آجا چلو سوچے آجا اسے کہ چلو یہ تا میں مندہ جو علی بادشاہ دا حق تا بندہ ہے با رسول دا واسطہ دے ہوئے چونکہ محمد سردار ہے ولی العظم پیغمبر ہے رسول ہے صحب کلمہ ہے صحب شریعت ہے تو امیر المومنین دا فرمانوی انا عبد من عبید محمد میں تا محمد دا عبادت گزارا ہے میں محمد عبادت گزارا ہے چونکہ عبادت گزارا تی چلو امیر المومنین دا حق بندہ ہے جو رسول دا واسطہ دے ہوئے نہ رسول دنو کیڑی مجبوری بند گئی رسول دنو کیڑی مجبوری ہے بھر واسطہ دن دا ہے میرے اللہ تنو علی جبن عبی طالب دا واسطہ میرے گنے گار امتیاں نو ماف کر لکھا تے کرونا دیتا داد سمجھ گئے توانا پڑھ دا پیاں تی ہر بندے دا دل اکسی بسفتو نو تک دا حق بندہ ہے ان دعا کر چاں قرآن دی اس جدی کے سمجھ اجن سوچیں دا پیاں جو رسول اینج سجدے چو سر چاکے ہیں عبداللہ بن مسود نو جھنک دے کہتے ہیں بندے دا پوتر بانا کلمہ پڑھ کے وات کافر نہ بانا شاباش سلام بسم اللہ بسم اللہ جی کلمہ پڑھ کے وات کافر کلمہ پڑھ کے وات کافر نہ بانا مجود کم بھی آتے آکے رسول نے پہنا دا دھے پیا یا رسول اللہ میں سوچا تھی یہ کوئی بچلو علی با شاہد آکمان دا توانڈا واسطہ دے ہوئے میں توانو کیلی مجموع جی تسا رسول ہو کے علی العظم ہو کے پیغمبر ہو کے سہب کلمہ ہو کے سہب شریعت ہو کے علی دا واسطہ دے دے پہ میرے گونے گار امتیاں نو ماف کر اسے سوال مکیا تا رسول مسلط اٹھ بیٹھے سجات موٹے طرح کے نا عبداللہ بن مسعود داموڈہ ہلا کے مسکرا کے فرمیدیں سچ پچھتا ہے میرا زہر محمد ہے میرا باطن علی ہے آہا آہا صدقہ جامعہ جی صدقہ جامعہ جی میرا زہر محمد ہے میرا باطن علی ہے میرا جسم محمد ہے میرے سر دانا علی ہے سچ پچھتا ہے میرے دو پہلوات درمیان جی روح ران دیئے اس روح دانا علی جب نہیں ہمی طالب ہے یا علی فرمایا جاد رکھ جاد رکھ علی دے بارے نہ سوچیا کر علی دے بارے نہ سوچ علی نے سوچیا نہ کر رسول صاحب بین پیادن تیری میرے دگالے پچھے صاحب جیلے رسول نے پچھے نمازہ پڑھ دا ان پیادن رسول نے پچھو نمازہ پڑھ دا ان پیادن نہ سوچیا کر علی نو نہ سوچ اگلی گل رسولہ کے جو سچ پچھ دائیں آدم کوئی نہ آتے علی ایک کائنات دا نظام جن ایک کائنات دا نظام ہی کوئی نہ کائنات دا نظام کوئی نہ آتے علی وہ جو کہتے ہیں ساری کائنات دا نظام بنیا کی انہیں چاند سوال کیتے ہیں اب چاہ جی عبداللہ بن مسعود تو رسول انہیں سوالنا دا جواب دیتا ہے مولا یہ سارا نظام کی میں بڑھے رسول اللہ کے او تن میری حدیث یا تن حدیث قدسی میں تن واقعی اللہ کے کون تو کنزن مخفیان میں چھپیا ہو یا خزانہ ہم میں بے دل دل دلش خیال آیا کوئی میں نو اللہ آکھے صدقے جاوہاں کوئی میں نو اللہ آکھے اللہ نے اپنے نورِ عظمت دا ہیک ٹکڑا جدا کیتا نورِ عظمت دا ہیک ٹکڑا مقامِ اہلِ بیعتِ کتاب دنہ سرکارِ علامہ بشیر حسین فاتح ٹیکس لد لکھی کتابیں انہیں بڑی سون جی تشریح لکھی اور حدیثِ تارہ کے چیز جملے موجود ہیں اللہ نے اپنے نورِ عظمت دا ہیک ٹکڑا جدا کیتا اس ٹکڑے دو حصے کیتے ایک دنہ محمد رکھیا زندہ بات زندگی ہوئے اے بہت کائنات دا نظام کی میں بڑھے سوالی سوال کیتا ہے جا کائنات دا نظام کی میں بڑھے تو رسول دست دے پہن اللہ نے ساڑھے نورہ دے میں چون حسن تے حسین دا نور علیہ دا کیتا حسن تے حسین دا نور علیہ دا کیتا علیہ دا کر کے اللہ نے میں محمد دے نور دی ہیک کرن جدا کیتا رسول پہ ادنہ عبداللہ بن مسعود نو کتاب دنائے القطرہ سید احمد مستمبر دی لکھی کتابیں اجی تو میں جملے پہ بڑھتا بے رسول ادنہ بے میرے نور دے چیزا ٹکڑا ہی نا وہ دے چون ہیک کرن علیہ دا کیتا ہیک کرن علیہ دا کر کے اللہ نے عرشنو خلق دیتا اللہ نے عرشنو خلق دیتا یاد رکھو سارے واجب علیہ ترام شیخ اپوری ترزمین بڑی زرخیص سرمین زداری دلے واللہ با حسین تو اڑی خوش آمد نہیں روح خوش ہوندہ ہے جدہ شیخ اپوری روح خوش ہوندہ ہے اور دھیر ساری دعاں میں نکل گیا ساتھ ساتھ وادے واسطے دعا کردہ ہے واللہ با حسین حسین دی کبرے تراجمہ دی ثانی خوش آمد نہیں پہ کردہ روح آدے بندہ شیخ اپوری پڑے اللہ امام زمانہ زندگی دراز گرے جن دے وچو کا ایشہ بنے نا جن دے وچو کا ایشہ بنے نا جن ہی بن دیئے او دے نالو او شای افضل ہوندی جن دے وچو وہ بن دیئے ملہا ممبر پاک ہے ممبر پاک ہے مثلا اے لکڑی چو بنے ٹالی چو بنے گھونتے دی قدر زیادہ ٹالی نالو چونکہ حسین دی کبر نال منصوب ہے ٹھیک ہے نا لیکن اے پہلے لکڑی آئی اے دے نالو ٹالی افضل ہے لیکن اے لکڑی نالو ٹالی افضل ہے کیوں جو ٹالی نا ہوئے آتے اے نا ہوئے آ رسول پہ اندرہ بے میں نے نور دی ہکی نے علیدہ کر کہ اللہ نے عرش نو خلقی تا ادھا مطلب بے عرش مفضول ہے حسین دا نانا افضل ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات تو باکہ دو رہے ہردہ آگئے عرش بھائی جن مفضول ہے حسین دا نانا افضل ہے وقت پیدا عرش مفضول ہے آدم نا سردار افضل ہے عرش مفضول ہے تیرہ 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 میرا نبی افضل ہے جنہ عرش ہے ہی مفضول شیخ فوریان توانے مزاجہ دا وقت لفظہ گیا جنہ عرش ہے ہی مفضول ہے وقت ممبر تکھلو کے میں آکھنے دا حق رکھنا جنہ عرش ہے ہی مفضول وقت محمدی اپنی مردی ہے بھاوے جتی پاک جاوے بھاوے لہا دے جاوے جندگی در آدم نے جندگیاں تھی وقت کی ہویا عبداللہ بن مسعود سوال پہ کر دیں رسول وی علی زبان للدس دے پہن وقت کیا ہے فرمایا اللہ نے میرے بھران علید نور دی حق کرن علیدہ کر کے اللہ نے کرسی نو خلقیتا اللہ نے کرسی نو ادھا مطلب کرسی مفضول ہے اباس دا بابا افضل ہے کرسی مفضول ہے تیرہ 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 امام افضل ہے کرسی مفضول ہے سجادہ نادہ افضل ہے میں ترہ دفعہ کرسی دیگل کیتی ہے دھیر سارے بندیاں اس کرسی کے لئے پاسے بکھی ہے لیکن میں کری کرسی دیگل کیتی ہے مدینہ دا شعرہ مسجد نبوی دا ممبر اللہ دی کلی رحمت مسجد نبوی دا ممبر تے تشریف فرمائے رسول خطبہ پہ دے دیں جدا معاشر دا میدان ہو سی سوانے جیتے سورج ہو سی نفسہ نفسی دا عالم ہو سی ماں پتر کا نے گزر ہو سی پتر ماں کا نے گزر ہو سی بندن ہو کہیں دا ہوشنا ہو سی اس معاشر دے میدان ہو سی اللہ ہے کہ کرسی دا انتظام کرسی اس کرسی دے کہ جاجبہ سی جیسے جاجبہ دا نا علی جبن عبیتہ جنگیہ دے جیسے جنگیہ دے عاظم نا جیسے یہ آلی یہ آلی یہ آلی جیسے کاؤنے اس سے جاجبہ دا نا اس سے جاجبہ دا نا علی جبن عبیتہ اس سے کہے سہی وقت کی ہویا سوالی تریجہ سوال وہ کیسے ہی وقت کی ہویا فرمائے اللہ نے میرے پتر حسن دنور دی حکرن علیدہ کر کے اللہ نے کلہم ملیکن خلقی اللہ نے کلہم ملیکن خلقی آئی تھے بندے تھوڑے تزبزب لیکن عقید دے لے بندے تو ہوندے نہیں بندے تھوڑی سوچیں دے بھئے ایک تو فرشتہ ہے پھر آدم تو لے کے حسین دے نانے تک وہی لے کے آئے اللہ تو نبیہ دے درمیان اور رابطے دا سلسلہائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اے حسین دی کبر تو تمہیں حطرہ کے اے نیونی قسم چاکے پیدا اے جبریل مفضول ہے حسن امیر افضل ہے حسن امیر اے جبریل مفضول ہے حسن امیر افضل ہے یہ کو فرشت ہے یہ کو فرشت ہے یہ کو بھی فرشت ہے جیڑا بارش بسائند ہے وہ مفضول ہے حسن امیر یہ کو فرشت ہے جیڑا جیندے بندہ دے جس میں چورو لے لیں دے وہ فرشتی مفضول ہے حسن امیر افضل ہے ہم توجہ کرے اے جملے تا نتیجہ مگدہ با کتنے ایک بندے ہیں انہوں بھی رگال دے سمجھے جیڑی میں پڑھ دا پہا تقریب میری ہر گال تو تزا میں نے دھیر ساری دعا کیتی ہے ایک گال خصوصا پلے بند نہ لیے جدہ کائنات سانے فرشتے ہنڈی مفضول حسن امیر افضل ہے وہ دھونوں پتہ لگے حسن دے موے تے فرشتے نوکر بڑھ کے کیوں آندھے رہے ہیں زندہ بات زندہ بات جی زندہ بات کیوں میں بڑھ کے فرشتے ہیں کیوں آندھے رہے ہیں اگلی گروہ سکتے ہیں بات کیا ہے لہو تے کلم نو لہو دا مطلب تختی کلم دا کام میں لکھنا ہو لکھن واسدے ہاتھ چاہی دے تھوڑے بندہ نے سمجھ آئیے تھوڑے بندہ نے سمجھ آئیے لکھن کی تشانی ہاتھ ہے چاہی دے لہو تے کلم مفضول ہے لہو تے کلم مفضول ہے حسین افضل ہے نہیں سمجھے میں بات پہ دا لہو تے کلم مفضول ہے تیرا تے میرا امام مفضل ہے حسین دی اپنی مرضی ہے جو چاہوے لکھ چھوڑے ہائے 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 جو چاہوے لکھ چھوڑے جاندی حد تے ولایتی گوائی ہے میں نے کہا ہے جو چاہوے لکھ چھوڑے جو چاہوے مٹا چھوڑے نہیں سمجھے مدینہ در شارع کے بندہ ٹردہ رسول کو لیا تے رسولہ کہ لہو محفوظ تے تیری اولاد کوئی نہیں سوالی دہت نب کے نام نہیں علیہ پاس سے بے کیا انہوں نے کیوں یا لکھی ہوئی نہیں لکھن دے اختیارات تا حسین کو لہنگا لکھن دے اختیارات تا حسین کو لہنگا اسے کہ صحیح وقت کی ہویا آج دیدین نے مناسبتا ہے اللہ اوز اکھر لگا آخری گار صحیح وقت کی ہویا فرمایا بات اللہ جدہ یہ حرشہ بنا لئی مات حرپا سے ہنیرہ حرپا سے ہنیرہ فرشتہ چیخن لگ پہے فرشتہ چلامن لگ پہے انہوں نے بندے سجین دے پہنے بس اوزار اپنے گال دی نفی پہ کرنا ہے انہیں پہنے دے پہنے حرشہ نوری چوبنی لیکن میں منوان کتاب پہ پڑھنا ہے جدہ اللہ کہیں دی عزت دس ری ہوئی او دہ اپنے نظام او دہ اپنے فیشنے تو تے میں تا راضی چھے دخل اندازی کھنے کیوں جو معصوم دا فرما نے ناہ نو سر اللہ ہم اللہ کے راض ہیں چودہ چودہ اللہ دا راض دخل اندازی ہے ہی نہیں رسول پہ ازنوات ہر پاس ہنیرہ فرشتہ چیخن لگ پہ فرشتہ چلامن لگ پہ خریم اللہ دنیا بڑھ سی بندے زندگی کی میں گزار سن اے جملہ امن وکھے تائید مگدہ داد نہیں تائید مگدہ اے جدے کوئی بندہ خالی نے ٹوٹ جاوے قرآن دیجزہ دی قسم رسول فرمایا اللہ نے میری دھی زہر آ دے نور نو زہر کیتا خلق خلق ہو رہے زہر کرنا ہو رہے خلق ہو رہے ایک گھور بیسے خلق ہو رہے زہر ہو رہے جدہ بطول دے نور نو اللہ زہر کیتا رسول اللہ نے بطا ہے ہر پاس روشنی ہر پاس کائنات چھ روشنی ہے بطول دی جتی دا صدقہ اور جتنے بھی سائنس دان دنیا تے سارے اے تجربہ کیتا ہے انہوں نے تلے نوٹ لکھے بہ زندہ رامن واسطے روشنی دا ہومنا ضروری روشنی دا ہومنا زندہ رامن واسطے روشنی دا ہومنا ضروری ہمیں کر کنکان دا موسیمون سو بندہ کر کنکان وہاں ہی نو سن دی اس میں بیجا چھٹی ہو سی جہاں رکھوں تو تجربہ کر لگے جب آپ بیجا ہمیشہ چھانت رہ سی نہ جت ہمیشہ چھانت رہ سی دھوپ نہ لگ سی وہ زمینی چھو نہیں نکل دا اگر نکلے ہو سی تو وہ تو بار آور نہیں ایدھا مطلب ہے روشنی ہو سی تب جا زمینی چھو نکل سی روشنی ہو سی تو تنہ بند سی روشنی ہو سی تو تنہ او تو سٹھا لگ سی روشنی ہو سی تو سٹھا پک سی تو ساں چپ رہ سو ہے تو میں منت با دہندہ رہ سا روشنی ہو سی تو سٹھا پک سی روشنی ہو سی تو بھائی جن ہارویسٹ لگ سی روشنی ہو سی تکنک بڑھ سی روشنی ہو سی تکنک گھر آسی روشنی ہو سی تکنک ساف ہو کے مشین تے ویسی روشنی ہو سی تیٹھا بڑھ سی روشنی ہو سی تے ماں تے بھینڈ روٹی پکا کے بندے دے سامنے رکھ سنا ہوئی صدیدہ دمشمن زہرہ بے گئی رہتم اللہ تینو حیالیاں دا کائناتے جا کھاندے ہی زہرہ دا صدقائے بھوک دے ہی زہرہ دا کیا آنسا زینگیاں انہیں تھاڑی ہیں عشتہ انہیں بخت انہیں بھائی جانی تشریف لے کے آگئے پٹنے ہی پڑھ لے جیڑا بندہ گھروں میں سنیت تے آئے جو میں بانے کیے محمد دی زخمی دھیل پر جانا دعا مانگی کرو انشاءاللہ کہیں دا پتر زخمی ہوئے انشاءاللہ دھی زخمی جنازے دی مجلسے چلو بھائی جان جنازہ پر سنچا عزت بطول دا حکم اللہ نہ نیزے پڑھنے نہ تلوانا پڑھنے نہ تیر پڑھنے عزت بطول دے دو لفظ پڑھنے مبالا نبی رامت نے فتح کیتا مبالا نبی رامت نے فتح کیتا جڑے مقابلے تے عیسائیہ ہیں انہیں دے جیڑا وڈا پاتری ہے ادھا نام ہائی آکر ادھا اٹھ سال دی مبالج دھیل آلے جن دا نائے رہیلا سہب لسان الملک پر پڑھ دا اٹھ سال دی دھی جن دا نائے رہیلا چونکہ قرآن دیئے اتنے توسی اپنے جائے لے توسی اپنے جائے لے ہم نے توسی اپنے مرد لے توسی اپنے لے توسی اہورتہ لے توسی اپنے بچے لے توسی اپنے بچے لے اٹھ سال دی دھی مبال اللہ رسول فتح کر لیا اٹھ سال دی دھی آقب نال لاکے اپنی قوم دے سامنے آیا اپنی پاگ لاکے بلا تشمیح ہے انج شیخ اپورا لے گال لے چھپا یہ پہلے لفظ اکھ لگا اینی قوم دیکھ وہ حتمان کیا دائیں میں بے شک تو ادا سردارا ایک گل کرن لگا اے مذہب دی قید نہیں اے انسانیت دی قید بے دیب ہمیں دشمن دی بھی ٹور کے آوے نا بلا ہوئے بلا ہوئے سیندازی ہوئے دیب ہمیں دشمن دی بھی ٹور کے آوے انہوں خالی نہیں موڑی دا محمد مباللے چاہ اپنی دھینا لے کیا ہے ایوی کرو محمد دی دھینا خالی نہ بھی جو کوشش کرو جاندے کل سونا ہے سونا دے وے جاندے کل چاندی ہے چاندی دے وے شیخ پرد دی دھرتی تبہ کرو انہ لیو بلا ہوئے انہیں حیسائیاں دا بلا ہوئے جنہ رسول دی دھینا حیاء کی تا تے سونے تے چاندی دی ہیک گڑھڑی بن گئی اٹھ سال دی دھینا دا جا رسول دی دھینا آک آ قبول کر لے تے ساڑھا گناہ ماف کر شیخ پرد دی دھرتی تھی یا کیا میں قد دھائی چو رومن دی حواظ سنی ہے منوکہ حسین دنا تے اٹھ سال دی بچی سے زیادہ اے اے جو سونے تے چاندی دی گڑھڑی لے کے محمد دی دی دے سامنے آکے بہ گئی ہدی بی بی اس تاہ دی سین ایوے کار آ سونا تے چاندی قبول کر لے تے ساڑھا گناہ ماف کر چاہ ساڑھا گناہ ماف کر ساڑھے گناہ آگیا کیوں جو ساڑھی وجہ توں آج توں پہلی دفعہ گھار تو بہر آئے ہیں یا حسین یا حسین بھلا انہیں ساڑھی وجہ توں آج توں پہلی دفعہ گھار تو بہر آئے ہیں میں ویدی رہی ہیں کئی کی راہ کئی ویدی کی راہ تے کھلو کے سائیں کر دیئیں منت اللہ ساڑھا گناہ ماف کر آ قبول کر لے بی بی اتی کیسے لیں سونا تے چاندی بی بی اتی تے نو نہیں پتا کئینات دی دولت میں زہرہ دی جتی دی نوک تلے ہاں کئینات دی دولت میری جتی دی نوک تلے جدا میری سینے گل کی تھی اٹھ سال دی بچی باندھی باندھی زمین تے بہ گئی انج حیرانوں کیا دی ہیں بی بی تو ایڈی بٹی ابھی رہے جو کئینات دی دولت تیری جتی دی نوک تلے بندہ سیہ ہوئے بطول جنازے دی مجلس ہوئے عزت زہرہ دا پتا ہوئے تے ہیڈا نکلے جدا رہی اللہ حیران ویدت میری سینہ دیئے ہیڈا رہی اللہ تو کلمہ کہتا پڑ دیئے ایسا نبی دا ایسا دا کمال کڑا ایسا مٹی چپرن دے بڑے دا شیکو پورا لے اینج بطول مرکے دیا دروں مٹی دی مٹ بھار کے تیر رہی اللہ دے سامنے کر کے دی رہی اللہ تیرے نبی دا ایسا کمال ہاں نا او مٹی چپرن دے بڑے دا اگر میں چاہاں تے آج مٹی چوئی سا بولے ہوا 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 ہائے سوابے ہائے سوابے بسم اللہ کرا میں چاہاں تے مٹی چوئی سا بولے میری سہیڈی ہے گل کی تھی نا اٹھ سال نے بچی واپس بھنج پئی چادرہ ڈھلی پیودے کولا کے دی بابا بابا او جی رسول دی دی ہے نا اوہ دیئے کائنات دی دولت میری جتی جتلے ہیں تے میں چاہاں تے مٹی چوئی سا بولے بھامے عیسائی آئی ہے اے اینج موت ماتم کر کے اٹھ سال دی بچی دا سر چمکیا دا جی سچ پوچھ دیئے تو محمد دی دی سچی ہے ارمان اسے گلدہ رون دیتا ہوا جنوی عیسائی سچی آدھے ہیں مسلمان گواہ بگدے رہے کہیں میں لے آ دیئے حسن میری گواہی دے کہیں میں لے آ دیئے حسین ماتے ہوکھی وہاں 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 بھلا ہوں نے ہاں میرا باروہ مولین دیبین قبول کر ماتم قبول کر اس طرح انہیں بخت انہیں اٹھ سال دی بچی واپس آگئی رسول دی دھید پیناتی آکے دوں میں ہتھ رکھے آ دی بی 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 بے شک قوم کو کوئی شہن نہیں مگ دی بے شک میری قوم تو کوئی شہن نہیں مگ دی پر منت لا کوئی کم میرے ذمہ لا اے جملہ جیڑا میں پڑھنا ہے کوئی کم میرے ذمہ لا اے جل موڈیا تو نبکنا آٹھ سال دی بچی نو رسول دی دھی اپنے سامنے کھڑا کیتا اے تو رہیلا دا سر چمکنا تی رہیلا دے پاسے بے کہتی رہیلا ہے او ایک نا او جنو میرا پیو چائی کھلوتا ہے اے جہاں نا لاکے کہیں کہ میرے ادھا متھا چمدائے میرے اس نکے پتر دا نام حسین تو آ دیئے نا کچھ مانگ میں مگدیوں کو جاں ایک وقت آسی انو بے موسمی لوٹ بے ویسی بھائے میں بار جمع جنگل بھی بانو سی دن لاش بے کفنو سی میں تیرے کل حسین دا کفن مگدی واہ 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 بھلا انہیں سلامیں سلامیں توڑے سنوانو بے گریب یہ بھیڑا راضی انہیں میں تیرے کل حسین دا کفن مگدیا چیہ سنیا آگئی دا ہیلا وطن تے آکے ایک سونے دا صندوق بنوایا میں تیرے کل حسین دا کفن بنوا کے رکھیا جوان نہیں چڑی تا یمن شادی ہو گئی سال دے بعد اللہ پتر دی تاجین دا نا عبد المسی رکھیا ایڈی وڈی بھجنے خوشبو دی تاجرہ بن گئی جو خوشبو ہی دے سامنے آوے ہاں نا یہ دست دیئے کیڑے ملک دی خوشبو ہے کیڑے علاقے دیئے مشرق دیئے مغرب دیئے شمال یا جنوب دی ایڈی وڈی خوشبو دی تاجرہ بن گئی چیہ سنیا وقت گزردہ رہا چلو قریب ہم اویند دے وقت گزردہ رہا سٹھ ہجری زل حج دا چاند آسمان پہ چڑیا رحی اللہ دی حالت کری کمر جھکی ہے سر دے وال چٹین اے ان مدینے در مو کی تاس آدھی حسین دی اما تین منگی ہائی میرے کل امانت تین منگی ہائی پتر دا کفن میرے کل امانت موجود ہے تیرا وعدہ سچ ہے تیری زبان سچی ہے تیرے پتر دے لاش بے کفن ضرور ہو سی پر میں نے زندگی دا کوئی پتنی کیڑے موڑتے مک جاوے امانت تا میرے کل ہے اگر میرے کل منظور نہیں تے میں امانت کئے ہور دے حوالے کرنی ہے تے بی بی میں نے تا دس ہوا آدھی مر جاوہا رات نہ سمہا آدھ رات لے محمد دی دھییا کے میرا موڑا ہلائیں حق کل مار کے آدھی جاگ تیرے وعدہ دا وقت نیڑے آگئے ہوا ہوا ہائے سوابے ہائے سوابے بسم اللہ کناہ تیرے وعدہ دا وقت نیڑے آگئے جلدی کر جلدی کر دیاری کر کربلا دا سفر شروع کر صبح ہوئیے پتن انہا اللہ سریعت انہا اللہ کے رہیلہ کربلا دا سفر شروع کیتا ہے جی میں جی میں کربلا دا ٹبہ کریب آنڈا گئے علی دیا دیا دے بخت لٹی میں کتنے جلدی کر چھوڑیے جارہ محرم دا دی مسلمانا اپنیا نجس لاشاں دفن کیتیا تجین و محمد موڑھین تے چیندہا او دی لاش دھوکتے مسلمان کربلا چو ترپے بارہ محرم این دو پارہ دے ٹیم رہیلہ دے محملہ قدم کربلا دے تیبیتے آئے تلاشاں چو بھائجہ نکلیے نکلیے خوشبو سے زیادہ آدھی عبد المسید جلدی کر کافلہ روک میں نے بکھے جہاں گھار تک رو نہیں تو میں نے بکھے جلدی کر کافلہ روک کیوں اما میرے لال تو جان دا ہے کوئی ہو جی خوشبو نہیں جندہ میں نے پتہ نہ ہوئے میرے سامنے خوشبو آوے میں دست دیا میں کیڑے ملک دیئے کیڑے شہر دیئے جی سچ پشتہ ہیں میں حیران تھا ہوا جیڑی خوشبو اینہ ٹبیں اچوان دی پئیے اوہ زمین دی خوشبو کوئی نہیں ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین جی اوہ زمین دی لکھوارا لکھوارا اوہ زمین اوہ زمین دی خوشبو نہیں ایمیں لگ دا اینہ ٹبیں آدھے بچنا کوئی خوشبو دا بہت بڑا تاجر جندہ کل این ناجاب جی خوشبو ہے جلدی کر اس تاجر کل خوشبو لے کے آ ٹرن لگ گئے تھا مادی نامیلال ایمیں نہ منجھیں ایک گل یاد رکھیں اوہ جی رہا تاجرے نا اوہ دن المحس نہ کریں اوہ 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 دن التقرار نہ کریں اوہ جیتنے پیسے منگینا خوشبو جلدی لے کے آمیں میرا ہاں پہ لاندھائے میرا دل کردائے میں اچھے اچھے بہن کر کے روما دعا مگنیہ شاء اللہ خیر ہوئے عبد المسیح ستار میں قدم تجاہ کے روک گئے اینجا ماں دے گو حتمان کہا دے اما منت پہ کرنا جے تک میں واپس نہ مانا تو ماملی چو بہرنا میں جو بارڈا ڈھگر میں ہیں واہ واہ بھلاو انہیں جنہوں سمجھے یو دہائے نکلی ہے لکھوارا لکھوارا بہرنا میں بہرنا میں بارڈا ڈھگر میں ہیں شاہ کو پردے دھرتی تباہ کرو انہا لیاو عبد المسیح دی حالت کریئے ٹب بے چڑھدان دائے ٹب بے لاندان دائے ٹب بے چڑھدان دائے ٹب بے لاندان دائے اچانے کے کی ہو جائے ٹب بے تو لتھائے تک یامت دا منظر آئی بھنیاں یا تلواراں ترٹے ہوئے لے دے جا جا تلاشا جنہ دے سر نال کوئی نائے نہ اپنے آپنواد عبد المسیح سڑی اپنی قسمت دے رو گئی سڑی آون تو پہلے تاجر لٹی گئے آدھے گووٹے سگدل ڈاکو آئے جنہ تاجر مار چھوڑا ہے آدھے ایڈے سگدل آئے لاشنال سر نال بھلا انہیں بھلا انہیں حسین لڈا کے راہت بانی کے منت میں کردہ آئے تے خالی نہ ٹور جائے اس لے کی آلیوں آدھے اچانک میں کلاش دٹی ہے جنہ سر نال کوئی نائے اوڈی کردہ نیچو تازہ رات پی باندی ہے اوڈی چو خوشبوں نکل دیئے فیدا موتر ہے مر جامہ جملہ کی میں پڑا عبد المسیبہ پر بھجنا شنو کی تیمو دے ماتمہ نہ کردہ آدھے آدھا آجابا واہ گربتہ دعا مگنا شالا پڑھڑی ماں دے سامنے جوان پھتر نہ روے دے دمہ عبد المسیبہ رونا نٹھایا دیا رونا کیوں ہے ہر کل مار کی آدھے اممہ کی میں نہ رو آدھا جل لٹیں گے اوہ اممہ دل آج دے گھوڑے بھار گے آدھے اللہ جانے کون ہے اوہ جنہا شاہ حسین واہ واہ بھلاؤں نے گریب دیا مہنے راضیوں نے اکبر نے پانے لیمات وڑے تراضی اممہ ایک لاشوے کھایاں اوہ دہ سر لال کوئی نہیں اوہ دہ گردن چھتا دہ رات پیوان دی اممہ اس نے جو خوشبوں نکل دیئے فضا موتر ہے آدھے منت لا میں نو مامل دلہا میرا ہاتھ نب کے اس لاشتے لے جا سمجھا گی تھی ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ نہ پوے شاہ کو پڑھے آلیوں مہ دا ہاتھ نب گلہ ساں جب دل مسید ٹورنا شروع کی دا ہے چڑھے جوان بیٹھے کیوں دل آج سائی جیتا رہی لاتے قدم رک گیا مہا دہ دہ منب گیا دہ اممہ جاندی کرتا نیچو رات وان دیئے او لاشتا گا پیئے پتر دا متا چمازا آدھے تنو پتا کوئی نہیں یہاں پہرائن جیرے مبالیا لے دے میں محمد دے رٹھے آئے آدھے یہی ملک دے اوہ کربلا محمد مال آگے آدھے اللہ دے رکھا ہائے حسینہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے جھولی چاہ کر دعا مگنا بطول قتل دا صدقہ جنہ کو نہیں مولا حیاتی آلہ وارس دے مادات نب گی بجلوم دلاج دے کولے رہی لاتی اچانک میں ڈٹھا اوہ سلاج دے سینے اوہ تیک گوشتہ ٹکڑائی ہائے میں مر جاوا ہائے میں مر جاوا آدھے یہ مر جاوا میں مر ذر روے کھا تڑا میں خانہ لٹھا ہے اوہ گوشتہ ٹکڑا نائی کبال دلہ سائیہ جنہ سر نال گوئی نا اوہ جنہ جسمتے گھوڑا نے سبا جنہ دے ہاتھ دے مات میں جنہ دے ہاتھ دے مات میں جی کرا جی بسم اللہ کنا پواندیا رہے پاسے رہی لابے گے جی پتر جیم نے کٹھا رائے خدا کٹھا رائے خدا اللہ دے نا دے نا سمرندباد یا نگردنی جرد پہی واندیا نبی یا امام کپے گلی چواد یا رہی لہ مبالہ جا دیا آدھیے کی میں بھول سکتیا محمد تھی میرے کل حسین دا کفر میں گیایا کپے گلی چواد آدھیے اکبر دا پاپا میں جھولی چا کے دعا مگ دیا کپے گلی چوا مینہ کے غریب دے گلی چواد یا کیری دعا مگ میں دیا آدھیے مولا میں سنیا مطر دے تیری ایک بھین جہدہ نا سینبے یا دعا مگ دیا شالہ ترے کتر دی خبر تیری بھین نو مدینے نل گیا اکبر دے پیو دلا شلیے کپے گلی چلا دیا یا کیٹ سا کول ستر قدم دیا آہ وہ ویتھی آئی آہ جتوں کس دا بے دھی رہیے آہ کوریان نوچا آہ واہ واہ بھلا ہو لے بھلا ہو لے حق ہی چھوڑ دے واہ پر تیری محبت وے کے مطا میں تیرا مکروز ہے جاوا شلیہ سنیا پہر چوم گیا دی اکبر دا پاپا میں تیرے تے ہوج دی نرا دا اے جملے گھاری رو منا لہ تیگلی اچھی رو منا لہ میں تیرے تے ہوج دی نرا د کپے گلی چلا دی رہی لا کیوں نرا دے آہ دیا مولا میں تھا ہوں نرا دا تیرا اکبر جوان ہے یہ خودی کبر بنا میاں تنو وقت لگیا کاسم دی کبر بنا میاں تنو وقت لگیا عباس دفن کریا تنو وقت لگیا اچھیا مہینہ دا بار اندھی لاشتے گھوڑے پھڑ گئے اندھو دفن سے کریا ترپا اکبر دا پاپا کپے گلی چلا دا یکی دسا میں کبر بنای ہائی ایسا بچ نے دی او میچے کاربال دے سارا اے نونے زیانا اے نونے زیانا اے نونے زیانا